اسلام علیکم پرینڈز ویلکم بیک تو مائی چینل تو منائل لو رہی ہے صبح صبح اپنے بلوکس کے لیے اسے اگر کوئی چیز چاہیے تو دو تین دن یہ چھوڑتی نہیں ہے صبح شام بس کوئی بھی ٹوئیز لے رہتی اس کے بعد تو پھر وہ ایسا اسے بھولتی ہے کہ جیسے کھیلہ ہی نہیں کبھی اس کی عادت ہے دیکھو اجھرہ تو ابھی دس بجرے اور منائل ابھی سو کر اٹھی ہے اور بارش ہو رہی ہے تو یہ کچن کے کٹنز تھے جو میں نے دھوئے رات میں رات میں اس لیے دھویا تھا میں نے کہ یہ جلدے رات میں یہ سوگ گیا ہے کچن میں لگانا ہے مجھے بننا دن بھر تو اچھا نہیں لگتا ہے دیتی ہو رکو تو اس لیے میں ابھی اسے کچن میں لگاؤں گی بستر اٹھاؤں گی کیا وہ بولو کلرز منائل یہ کرو یہ کرو بہت لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ منائل تو ابھی تھری ارس کی ہے پھر اس کا جو ٹیتھ ہے یہ کیسے اتنی جلدی چلا گیا تو کچھ ٹائم پہلے منائل سیڑھیوں سے گر گئی تھی اور وہ اتنی اوپر سے اتنا اوپر سے گری تھی کہ اس کے جو سامنے کا یہ ہوتا ہے ٹیتھ وہ بلکل جڑ سے ہی ٹوٹ گیا اتنا بہت زیادہ اسے چھوٹ لگ گیا تھا اس کا یہ سب ہوت میں چھوٹ لگا تھا اس کے فیس پہ چھوٹ لگا تھا تو بہت زیادہ سویلنگ آگئی تھی اسے فیس پہ بھی لیکن ابھی یہ ٹھیک ہے اس کا لوگوں نے کہا کہ اس کے داتھ پک لیں گے جب سیون ایٹی ایرز کی ہو جائے گی تب تو گرنے کے وجہ سے اس کے داتھ ٹوٹ گیا دیکھو منائل ای کرو ای ادھے دیکھو ای کیا ہے لپسٹک لگانے کا منائل کو بہت شوق ہے چلو جلدی جلدی اسے اٹھاتی ہوں اور ابھی میں اسے کچن میں لگا لیتی ہوں چلو دیکھو کٹنس لگا لی ہے میں نے دھو کر اور چائے بنائی ہوں میں چائے پینے سے پہلے میں ایک کپ پانی پی رہتی ہوں کیونکہ چائے مجھے عادت نہیں تھی پینے کی لیکن اب ہو گئی ہے تو صبح میں چائے پیتی ہوں پہلے میں نہیں پیتی تھی اور اگر پیتی بھی ہوں تو لیمنٹی مجھے پسند ہے زیادہ تر تو برش کرنے کے بعد منائل کو برش کروانے کے بعد چائے بنا چکی ہوں میں کل میں نے یہ رازمہ اور آلو بنایا تھا وہ ہے تو باہر ہی چھوڑ دیا تھا میں نے کیسے موسم کو اٹھنڈا ہے اور باہر بارش ہو رہی ہے اس لیے تو اب جائے ریو میں یہ پانی پیک اچھا ہے پہلے ہوں ہاں بولو تو دیکھیں بریکس میں نکل لیا تھا اور میں نے بنایا ہے بیٹ کا جوس اس میں only بیٹ ہی ہے ورنہ میں کرٹ بھی ڈالتی ہوں تو یہ جوس بنانے کے بعد اتنا پی چکی ہوں اس کا ٹیسٹ اچھا تو نہیں لگتا لیکن آپ لوگوں کو پینا چاہیے یہ بہت اچھی چیز ہے جوس وغیرہ ویجیٹیبل کا یا فروک کا پینا چاہیے تو میں پی رہی ہوں ابھی بہت سارے کام ہیں مجھے تھوڑا آج لیٹ ہو گیا تو میں جا رہی ہوں جلدی جلدی یہ سب صاف کرنے کھاؤ تمہیں اچھا لگتا ہے یہ ماما بھی کھائے گی ماما کا فیوریٹ ہے نا چوکلیٹ کھاؤ تینک یو مینائل تینک یو لو اب ماما آپ کو کھلا گی دو کھاؤ بسم اللہ کھاؤ خف ٹوائز کے لئے چاہیے نا یہ نہیں کھانا دو نا تمہیں کھاؤ بن گیا بن گیا تھینک یو بولی ماما کو ویلکم شو کیوٹ کسی کرو کسی ہاں بیبی ہے بیبیو کسی کر دو پیار کر دو بیبی کو دیکھیں مینائل کو میں لنچ کروا رہی ہوں میں نے اسے چاول اور ڈال کھلایا تو اس نے بولا کہ مجھے انڈا روٹی کھانا ہے تو انڈا روٹی بنائی ہوں میں اور دیکھیں جو اس کی طرح مینائل نے کیا کیا ہے اور مینائل کو ببلز پھولانا تھا تو اسے میں نے شیمپو نہیں دیا تو اس نے کیا کیا ہے اینو کا پیکٹ کھولا ہے اور اس میں ڈالا ہے اور اسے ببلز بنا کر اڑا رہی ہے نا مینائل دیکھیں آج کا پورا دن ڈل گیا کیا کرتی بس آج کچھ کرنے کو تھا ہی نہیں آرامی کیا ہے پورا ٹائم اور مجھے نید آ رہی تھی شام ہو گئی ہے چار بج رہا ہے تو میں سو ہی اس لیے نہیں کہ پھر سو جانے سے پھر مجھے اچھا نہیں لگتا ہے پھر رات میں بھی نین نہیں آئے گی رات میں ایسے بھی میں لیٹ سوتی ہوں دیکھیں مینائل نے کیا کیا ہے اور وہ یہ سب کر کے وہ اوپر گئی ہے کرنے کے لیے تو جا رہی ہوں میں جلدی سے ان سک چیزوں کو سمیٹ لوں گی اس کے بات پھر آج افنان کا برثڈے ہے میری چاتھی کا جو بیٹا ہے مطلب میرا چھوٹا دیور تو اس کا بردے ہے تو اس کے لیے کیک بھی لینا ہے تو کیک میں نے آرڈر کر دیا تھا تو بس یہ سب کو سمیٹ کر پھر مینائل کو ریڈی کر کے اس کے بات میں خود بھی ریڈی ہو جاؤں گی پھر ملتی ہوں تو دیکھیں میں نکل گئی ہوں اور کیک لانے جا رہی ہوں افنان کے لیے افنان کے لیے کیک لیتے ہوئے چاشی کے گھر چلی جاؤں گی اور مینائل بھی ہے میرے ساتھ ابھی نکلی ہوں گھر پہ گھر سے بہت سارے کام تھے وہ کرنے کے بعد تو کہاں جا رہی ہوں مینائل کیک لانے کس کا بردے ہے کس کا بردے ہے نو ابھیاس بردے نو افنان کا بردے ہے ہے نا افنان چاجو کا بردے ہے نا اوکے لیٹس کو تو ہم کیک کے شاپ پہ آ گئے چلو چوکلٹ کیک چاہیے اوکے لے کر دیتی ہوں دیکھیں کیک لینے کے بعد میں آئی ہوں آئیس کریم لینے آئیس کریم لے کر جا رہی ہوں رہنیلا دیکھیں آئیس کریم میں میں نے لے لیا ہے چلو مینائل لیٹس گو لیٹس گو مینائل لیٹس گو ہاں چلو 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 سوسائیٹی میں ہم لوگ پہنچ گئے ہیں مینائل باہر سے ہی چھلا رہی ہے ہیپی بردے ٹو یو ہیپی بردے بولو مینائل ہیپی بردے افنان مینائل کا بھی ایڈمیشن نہیں کر آرہے الہودہ میں مینائل نائی لے رہی تھا ایڈمیشن 3 years کی ہوئی ہے اسی لیے بولا کہ 4 years ملیں گے لیکن مان گئی مارے اس لیے کہ وہ سیکھے کہ جو بتمیزی کرے گی تو اس کو چھوڑ دو جو بجاوان نہیں بچپن سے صحیح سکھائیں گے تب سکھے گی کہ اس لیے مار کھائی ہے نا مینائل اس لیے مار کھائی نا مینائل سیدھا پہنو سیدھا پہنو لو چپل لا دو نا چھوٹی چھوٹی ہے چپل اتنا بھرا ہوئا ہے چپل جوتا ہے اس کو ایک ہی شوز پسند ہے بچ شوز شوز چلو مینائل والے کمس سلام کس کا ہے ابھی بڑے مینائل مینائل کو میں نے مارا ہے کیونکہ یہ بدماشی کرتی ہے اس لیے نا مینائل اب بدماشی کروگی چلو اتر جاؤ کے اتر جاؤ یہ مینائل کا جلے بھی فیوریٹ ہے اور سموسا تو مینائل جب بھی آت اس کی دادی مانگر دیتی ہے نا مینائل نا مینائل کبھو 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 کیا کبھو دونو کبھے اس کو اپنے بردے کبھو لو ہاں کبھے ہے کہ خلانا اس کو نہیں وہ کھا لے گی خودی دیکھو کریم خود سے نٹھالیں گا لے گی خھایا ہاں ڈینک یو کھا اپناں کو کھلا یہ ہے ایسا کھلا آرہہم کھلا انہو کھلا کھاو کھلا نو اس کو دیگن اپناں کو کھلا یہ ہے چاچک کھلا خلا دو خلا دو خلا دو گال پہ لگا دو گال پہ لگا دو منیل گال پہ لگا دو منیل پیس پہ لگا دو بیبی ہاو آر یو کیوٹ بیبی دیکھو بیبی کا کان دیکھو بیبی نے کان میں پہنا ہے ہاں بیبی کو بولو گھر کیوں نہیں آتی ہو بیبی منیل آئی ہے بیبی سے ملنے آفیا سے دیکھو اور منیل یہاں پہ ٹی بی دیکھ رہی اور مجھے مہندی لگانے کا مند کر رہا تب بہت دنوں کے بعد تو یہاں پہ میں مہندی لگوا رہی ہوں چاچی کے سوسائٹی میں رہتی انہی سے منیل یہاں پہ کھیل رہی ہے میں نے اپنے ایک ہاتھ میں مہندی لگوایا ہے اور جو لگا رہی تھی وہ بھی کھانا کھانے گئی پھر دوسرے ہاتھ میں لگوا ہوں گی آج کھانا چاچی کے گھر پہ ہی ہے تو یہاں سے کھانا کھا کر جاؤں گی آج ہم لوگوں کا ڈینر یہ ہی تھا تو کھانا کھا لیے ہم لوگوں نے اور منیل آئی سرم کھا رہی ہے اور بارش ہو رہی ہے تو گیارہ بچ گیا ہے تو بارش کم ہو جائے گی تب میں چلی جاؤں گی گھر پلاو اور مٹن پلاو اور مٹن گوشت کھائی ہوں اور دیکھیں ہم لوگ نکل گئے راستے میں بارش ہو رہی ہے دھیمی دھیمی بارش ہے تو آٹو پکڑ لوں گی ویسے تو منائل کے لیے آٹو پکڑوں گی نہیں تو پیدل بھی جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بارش ہو رہی ہے اور دیکھیں پلاو کھانے کے بعد میں یہاں کیٹ بری لے رہی ہوں آجیرو یہ جیرا وارٹر بہت اچھا ہے پچانے کے لیے اور اس کا ٹیز بھی مجھے بہت پسند ہے تو بارش تیز ہو رہی ہے جا رہی ہوں ہیلو فرنس میں گھر آ گئی ہوں اور ٹائم ہو رہا ہے ساڑھے گیارہ تو بس اب جا کر منائل کو سلاؤں گی منائل کا ڈرس سینس کر کے اور بیڈ لگاؤں گی اور آج کا یہ میرا ولوک تھا زیادہ کچھ میں شوٹ نہیں کر پائی اتنا ہی تھا تو میں اپنا ویڈیو یہی پر ختم کرتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اب ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ